اسلام علیکم فرینز آج کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے گر بیٹھے لیکچرار کی سیٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں پی پی ایسی کی لیکچرار کی سیٹ کو گر بیٹھے آپ کیسے اپلائی کریں گے اس ویڈیو میں مکمل آپ کو انفرمیشن مل جائے گی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کومنٹ سیکشن میں ویڈیو کے بارے میرے آئے بھی لازمی دیں لیکچرار پر اپلائی کرنے کے لئے سب سے پہلی ضروری بات تو یہ ہے کہ آپ نے چلان فارم یہاں سے ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کیسے ڈاؤنلوڈ ہوگا اس کے بعد اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے اور اسے فیل اپ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے 600 روپی سمیٹ فی کروانی ہے بینک میں اس کے بعد ہی نیکس پروسس سے ہوگا اپلیکیشن کو فیل اپ کرنے کے لئے آن لائن پی پی ایسی کی ویب سائٹ سے چلیں میں کوئی برودر اپلوڈ کر لیتا ہوں گوگر پی پی ایسی کی ویب سائٹ پر چلے جائیں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن اوپن کر لیں گے نیچے اپشن آ رہا ہے اپلائی آن لائن آپ نے یہاں کلک کر لینا ہے آپ نے سکرول کرنا ہے آپ نے کس سبجیکٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے یہاں تمام انٹریز موجود ہیں آپ نے جس سبجیکٹ کے لئے بھی اپلائی کرنا ہے فرز کریں میں نے لیکچرر اکنومکس کے لئے اپلائی کرنا ہے تو میں یہاں پر کلک کروں گا یہاں آپ کو اکنومکس کے مطلق تمام ڈیٹا مل جائے گا ماسٹر ڈگری ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے تمام لیکچراز کی پوسٹ کے لئے اور آپ کا پیسکل سیونٹین ہوگا یہ تمام کے لئے ہے اس کے علاوہ اکنومکس کے لئے سپیشلی طور پر فیفٹی پوسٹ ہیں اس طرح ایج ہے اور اس کی کلوزنگ ریٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ایٹ سکٹمبر ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلیکیشن لازمی سومٹ کروا دینی ہے پہلے آپ فارم پر کلک کریں گے یہاں سے آپ نے چلان فارم ڈانلوڈ کر لینا ہے ڈانلوڈ اس طرح کا ایج ران فارم ہوگا آپ نے اسے فل اپ کر کے نیشنل بینک او پاکستان یا سٹیٹ بینک او پاکستان میں سمیٹ فی کروا دینی ہے اس کے بعد نیکس پروسس ہوگا نیکس پروسس میں آپ نے آئیکن فارم پر کلک کر کے اپلائی آن لائن پر کلک کر دینا ہے سب سے پہلے آپ کا cnc نمبر درج ہوگا اس کے بعد ویڈاوڈ ڈیش دی یہی cnc نمبر درج ہوگا میں کوئی بھی رینڈم سا لے رہا ہوں اس کے بعد آپ کا ایمیل اڈریس یہاں درج ہوگا اس کے بعد آپ کا موبائل نمبر درج ہوگا اس کے بعد آپ نے نیکس پی پر چلے جانا ہے تو فیل دا اپلیکشن فارم یہاں آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد جانڈر سیلیکٹ ہوگا میں نے پہلے ہی میل لیکچر ایکنومکس میل کے لیے کیا تھا اس لیے یہاں پر میل ہی ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹ آب برت یہاں درج کرنی ہے اگر تو آپ گورنمنٹ اپلائی ہیں تو آپ نے یاس پر کلک کر دینا ہے اگر آپ نہیں ہیں تو نو پر کلک کر دینا ہے اگر آپ گورنمنٹ اپلائی ہوں گے تو آپ کا ساتھ نو سی بھی لگے گا اگر آپ سپیشل پرسن ہیں مینا میں کوئی مزہوری ہے تو اپنی یاس پر کلک کرنا ہے اگر نہیں ہے تو نو پر کلک کر دینا ہے اسی طرح اگر آپ کسی آرمی فورس میں رہی ہیں تو اپنی یاس پر کلک کرنا ہے اگر نہیں تو نو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد تو فیلد اپلیکیشن فارم پر کلک کر دینا ہے اگر سب سے پہلے آپ کی پکچر یہاں اپلوڈ ہوگی جو کہ پاسپورٹ سائز پکچر آپ کی ہونے چاہیے اور اس کا سائز ٹوئنٹی فائیو کے بھی سے لیس ہونا چاہیے میں آپ کو اگر آپ کی پکچر ٹوئنٹی فائیو کے بھی سے لیس نہیں آرہی تو میں اس کا بھی کمپریس کرنے کا تک اکر آپ کو بتا دیتا ہوں میں ڈیو ٹیب لے رہا ہوں میں ڈیو ٹیب لے رہا ہوں آپ نے یہاں ڈیو آرل لکھنا ہے سوفٹ لوجکس ڈاٹ کام سلیش ریس سائز سلیش روکے پر کلک کر دینا ہے اس طرح یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس سے آپ بہت آسانی کمپریس کر سکتے ہیں امیج کو چوز فائل پر کلک کریں میں کوئی بھی امیج لے لیتا ہوں میں اسے ہی لے لیتا ہوں آپ کمپریس امیج پر کلک کریں گے اگر یہ کمپریس نہ ہو رہی ہو اس طرح تو آپ نے اسے ڈیسک سا ٹاپ سائٹ پر کلک کر دینا ہے تو اگر چوز فائل کرتے ہیں کمپریس امیج سوری فائل ہی نہیں سلکت ہوئی چوز فائل امیج کمپریس امیج کمپریس امیج کمپریس ہو چکی ہے اوکے پر کلک کریں گے یہ دیکھیں 4.95KB کی یہ پکچر کمپریس ہو چکی ہے اپنے اس کے بعد ہیٹ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس طرح اپنی cnac کی پک اپنے چلان فارم کی پک اور اپنی پاسپورٹ سائز پک کو اپنے یہاں سے ری سائز کر لینا ہے جو کہ 25KB سے لیس ہوگی اس کے بعد چوز فائل کریں گے میں یہ ہی رینڈم سی پک لے رہا ہوں اس لیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد اپنے اپلوڈ پکچر پر کرنا ہے اس طرح جو اپلوڈ ہو جائے گے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اپنے سے ایک فرنٹ پکچر کو سیلیکٹ کرنا ہے میں یہی رہ رہا ہوں پک اپلوڈ سی این ایسی پک اس طرح آپ کے سامنے یہ دونوں پک آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی بینک رسید یعنی کہ چلان فارم کا ڈیٹا مکمل یہاں درج کرنا ہے یہاں آپ نے اپنی بینک رسید کو اپلوڈ کرنا ہے میں یہی پکچر لے رہا ہوں اس کے بعد اپلوڈ پکچر پر کلک کر دینا ہے جس سٹیٹ کو آپ نے فی سمیٹ کی تھی وہ ڈیٹا آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے بینک رسید نمبر سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد بینک نیم نیشنل سٹیٹی نیم سیلیکٹ کرنا ہے جس سٹیٹی سے آپ کا تعلق ہے یعنی آپ نے جس سٹیٹی میں یہ فی سمیٹ کروائی ہے اور اس کے بعد برانچ نیم آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیو انفرمیشن پر سیمپلی کلک کر دینا ہے آپ کی انفرمیشن سیو ہو چکی ہے سیو انفرمیشن اس کے بعد آپ نے نیکس پر کلک کر دینا ہے یہ ڈیٹا آپ کا سیو ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے پرسنل ریکارڈ پر کلک کرنا ہے اپنا اپنے فول نیم لکھنا ہے اپنا لیجین سلاکٹ کرنا ہے مسلم اسلام اپنا کمپلیٹ اڈریس یہاں لکھنا ہے آپ کس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں آپ کس سٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا ڈسٹرکٹ کیا ہے یہ اپنے دہاں درج کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا فون نمبر درج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا فادر نیم لکھنا ہے اپنا ڈومی سیل کا ڈسٹرکٹ کرنا ہے ڈومی سیل کیشویں سٹیٹ بھی آپ نے یہاں درج کرنی ہے میریٹر سٹیٹس یعنی کہ آپ میریڈ ہیں تو میریڈ پر کلک کریں گے اور آپ سنگل ہیں تو سنگل پر کلک کریں گے اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ نے اپنے وائف کا نام یہاں درج کرنا ہے اگر سنگل ہیں تو اسے بلینک ہی چھوڑ دینا ہے اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو پی پی ایسی کا ایمپلائی ہے تو آپ نے یہاں ییس پر کلک کرنا ہے اگر نہیں ہے تو نو پر کلک کر دینا ہے اگر آپ کسی بھی کورٹ سے سزا یافتہ ہیں تو اپنے ییس پر کلک کرنا ہے اگر نہیں ہے تو نو پر کلک کر دینا ہے اسی طرح اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ کی نوکری سے نکالے جا چکے ہیں تو ییس پر کلک کرنا ہے اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نو پر کلک کر دینا ہے اور اگر آپ اپنے ایڈیشنل مارکس چاہتے ہیں کہ آپ پی پی ایسی کے ایمپلائی ہیں آپ کے فادر یا ان کی سروس میں ڈیتھ ہو چکی ہے تو آپ یہاں ییس پر کلک کریں گے اور اگر نہیں ہے تو آپ نو پر کلک کر دیں گے اور اگر آپ کسی بھی کورٹ میں کنوکٹڈ ہیں یعنی کہ سزا یافتہ ہیں تو اپنے ییس پر کلک کرنا ہے اور اگر آپ نے یہاں پر اگر آپ کنوکٹڈ ہوئے تو آپ نے وہ آپ مکمل ریکارڈ اپنا انٹرویو پر دینا ہوگا اگر نہیں تو نو پر کلک کر دیں گے اگر آپ کوئی بھی کریمنل ٹرائل ابھی فیس کر رہے ہیں کورٹ میں تو ییس پر کلک کریں گے اگر نہیں تو نو پر کلک کر دیں گے اسی طرح اگر آپ کسی ڈاکٹر یا انجینئر کے بچے ہیں یا لائر کے بیٹے ہیں تو آپ نے یہاں پر اپنا مکمل ریجسٹریشن نمبر وہ درج کرنا ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ درج کرنی ہے میڈیکل سرٹیکیٹ اس کا مکمل ایشیو ڈیٹ اسی طرح آپ نے یہ تینوں پور کر دینے ہیں اور اگر آپ ڈاکٹر یا انجینئر یا لائر کے بیٹے نہیں ہیں تو آپ نے یہ تینوں بلینگ کی چھوڑ دینے ہیں اس کے بعد آپ نے انٹرویو ٹیسٹ کے لیے سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ پہلی دفعہ پی پی ایس سی کا ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ نے زیرو پر کلک کرنا ہے اور اگر آپ دوسری مرتبہ دے رہے ہیں پہلے آپ رہ چکے تھے آپ سیلیکٹ نہیں ہو سکے تھے تو آپ one پر کلک کریں گے اور اگر آپ تیسری مرتبہ دے رہے ہیں تو two پر کلک کریں گے اسی طرح اگر آپ چوتھی مرتبہ دے رہے ہیں تو آپ three پر کلک کریں گے اگر آپ پہلی دفعہ دے رہے ہیں تو آپ zero پر simply کلک کر دیں گے اس کے بعد save information اور اس کے بعد آپ نے نیکس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ بھی ڈیٹا آپ کا سیو ہو چکا ہے پرسنل ریکارڈ کا اس کے بعد آپ نے مکنہ مکمل ایڈیوکیشن ریکارڈ یہاں ایڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو یہاں ایڈ پر کلک کرنا ہوگا یہاں ہم ڈیفرنٹ سیٹ نمبرز دے دیئے گئے ہیں آپ نے اپنے سیٹ سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ نے میٹرک کیا ہے اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کیا ہے اس کے بعد پیچلر کیا ہے اور اگر اس کے بعد ایم میس ایکنومکس کی ہے تو آپ نے سیٹ نمبر یہاں ٹو سیلیکٹ کرنا ہوگا فرض کریں میں نے میٹرک کیا ہے اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کیا ہے اس کے بعد بی ایس آن نرز ایکنومکس میں کیا ہے تو یہ سیٹ نمبر فائیو ہے تو یہاں سے میں سیٹ فائیو سیلیکٹ کروں گا اور پروسیڈ فردر پر کلک کر دوں گا یہاں آپ نے اپنے کو نظر آ رہا ہے میں نے سیٹ نمبر فائی سیلیٹ کر لیا ہے سو پروسیڈ فردر پر اگین کلک کریں گے یہاں آپ نے ون بائی ون تمام ڈگریز کی مکمل ریکارڈ درج کرنا ہے میٹرک کے لیے میٹرک سب سے پہلے میٹرک اس کے بعد آپ نے اپنے بورج یونیورسٹی جس سے آپ نے میٹرک کیا تھا میں نے بائیس ڈیرہ آغازی خان سے کیا تو میں اسے سیلیٹ کرتا ہوں اگر بورج یونیورسٹی کا نام اوپر درج نہیں ہے جس سے آپ نے میٹرک کیا ہے تو آپ نے یہاں اسے بھی مینشن کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے میجر سبجیکٹس لکھ لینے ہیں پوزیکس میٹرک آپ نے جس ٹیٹ کو زر ٹی ناؤنس ہوا تھا وہ ڈیرٹ لکھ دینی ہے ٹوالت ٹو فیفٹی میٹرک انوال سسٹم میں ہی ہوتا ہے اس لیے یہ انوال سسٹم ہی رہے گا آپ نے جتنے موکس لیے ہیں وہ یہاں سب میٹ کرنے ہیں خذ کریں آپ نے سیون فیفٹی موکس لیے تھے الیون ہنڈرڈ سے تو آپ کے یہ سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیں موکس تو اس لیے یہ فرزڈویجن ہوگی فرزڈویجن سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے add another education پر klik کرنا ہے یا یاد رکھنا ہے add another education پر klik کرنا ہے whereify ہم سب end پر کریں گے جب تمام education record یہاں put کر دیں گے add another education پر klik کریں گے یہاں آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا آپ کا Dent Slack record website میں save ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے selica کر لینا ہے اپنی بورڈ سلیکٹ کریں گے دیرا غازی خان فرض کی رنگ ہے اپنے مجر سبچیکٹس کر لینا ہے سلیکٹ اس کا نپری انجینئرنگ ہے تو اپنے پری انجینئرنگ یہاں لیک دینا ہے اس کے بعد جس ٹیٹ کو ریسٹ اناوس ہوا تھا وہ ریسٹ لکھنی ہے یہ زرڈ ڈکلیر ڈیڑ آپ کے زرڈ کارڈ پر منشن ہوتی ہے وہاں سے آپ نے دیکھ کے یہاں لیک دینی ہے اور یہ بھی تقریبا اینوال سسٹم ہی ہوتا ہے اس لیے اینوال سسٹم سلیکٹ کر لیں گے آپ نے جتنے مارکس لیے ہیں وہ سلیکٹ کریں گے 550 اگر مارکس لیے ہیں 1100 میں سے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سکسٹی پرسینٹ سے کام ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بازان یہ سکسٹی پرسینٹ سے کام ہے تو آپ یہ سیکنڈ ڈیویجن سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد ایڈ 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 پر کلک کریں گے یہ دونوں سیو ہو چکے ہیں تھرڈ ڈیگری ہماری رہ چکی ہے بی ایس ایڈ ایڈ ایکنومکس اسے سلیکٹ کریں گے جس یونیورسٹی سے کیا ہے وہ یونیورسٹی سلیکٹ کریں گے فلکہ نے بیری یونیورسٹی سے کیا ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے میجر سبجیکٹ سلیکٹ لکھ لیں گے یہاں ایکنومکس اس طرح جسٹیٹ کو یہ ریزلٹ اناؤنس ہوا تھا اورڈیوٹ لکھیں گے یہ اگر یہ سمیسٹر سسٹم میں ہے تو سمیسٹر سلسٹم سلیکٹ کریں گے اگر اینول میں ہے تو اینول کریں گے فرز کریں سمیسٹر میں ہے تو سمیسٹر سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے جتنی سی جی پی آسل کیا ہے وہ لکھ لیں گے یہاں ٹوٹل سی جی پی یہاں مینشن کریں گے فور پوائنٹ زیرو یہ فرز ڈیوزن ہی ہے کیونکہ تیرو پوائنٹ ٹو ہے تو یہاں فرز ڈیوزن ہی مینشن کر دیں گے بہتا دیکھار آپ کے تینوں ڈیگریز یہاں website میں save ہو چکے ہیں اس کے بعد نیچے scroll کریں گے اور verify the education details پر click کر دیں گے اس کے بعد پھر نیچے scroll کریں گے اور save information پر click کر دیں گے اس کے بعد پھر نیچے scroll کریں گے اور next پر click کر دیں گے یہاں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے academic record saved successfully آپ کا تمام academy record website میں save ہو چکا ہے نیکس پر کلک کر دیں گے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے ایڈکیشن ریکارڈ بھی سیب ہو چکا ہے اسی طرح اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے اگر آپ کسی پرائیویٹ ادارے میں پڑھا رہے تھے یہ آپ پڑھا رہے ہیں وہ بھی آپ نے یہاں ایڈ کر دینا ہے ایڈ پر کلک کریں گے پوسٹ ہز کریں آپ ایکنومکس ٹیچر تھے وہ آپ نے یہاں مینشن کر دینا ہے ڈیپارٹمنٹ ایکنومکس کا ڈیپارٹمنٹ تھا جس ٹیٹ کو آپ نے اپنی جوب سٹارٹ کی تھی ووٹیڈ لکھ لیں فرز جنویری سے فرز کریں کی تھی اگر آپ کرنٹلی سرونگ ہے تو یس پر کریں گے اور اگر نہیں ہے تو نو پر کلک کر دیں گے اور آپ نے پوسٹ اینڈنگ ڈیٹ کا بھی یہاں مینشن کرنا ہے میں نے سیونٹین اگسٹ کو ریزان دے دیا تھا وہ یہاں لکھ دیں گے اگر آپ گورنمنٹ اپلائی تھے یا تو آپ سکیل یہاں درج کریں گے اگر نہیں تھے تو آپ اسے لیپٹی چھوڑ دیں ایکسپیرینس ریلیوینٹ ہی ہے ساہدار ہے ٹیچنگ کے لیے تھا تو ریلیوینٹ تھا تو آپ نے یس پر کلک کر دینا ہے اور ایڈ ایکسپیرینس پر کلک کر دیں گے سروری ریکارڈ ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد سیو انفرمیشن پر کلک کریں گے اس کے بعد نیکس پر کلک کر دیں گے اس طرح سروری ریکارڈ ایکسپیرینس ٹیٹس بھی ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ اس طرح آپ کی اپلیکیشن مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے سب میٹ اپلیکیشن پر کلک کر دینا ہے اور آپ نے اپنا سی این سی نمبر کیس نمبر یہاں سے نوڈ کر لینا ہے اس کے بعد ٹک کریں گے یہاں اور سمٹ اپلیکیشن کر دیں گے یہ نمبر بھی آپ نے نوڈ کر لینا ہے یہ آپ کا اپلیکیشن نمبر ہے آپ کو میسج آ جائے گا آپ نے جو موائل نمبر یہاں پر مینشن کیا ہوگا آپ کو وہاں پر ایک میسجی ہو جائے گا جس پر آپ کا ٹوکن نمبر ہوگا اس کے بعد آپ نے پرنٹ اپلیکیشن پر کلک کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ نے یہاں اپنے cnc نمبر لکھنا ہے اپلیکیشن نمبر جو گیون تھا اور ٹوکن نمبر آپ کو sms میں رسیب ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے پرنٹ اپلیکیشن پر کلک کر دینا ہے اس طرح آپ کے سامنے اپلیکیشن آپ پرنٹ کروا سکتے ہیں یہ آپ کی اپلیکیشن اس طرح سممٹ ہو جائے گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ کمپلیٹلی طور پر لیکچرر کے لیے اپلائی کرنے کا میتھر بتا دیا ہے آپ اس ویڈیو سے ہیلپ لے کے باس آنے کر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں فرینڈ اس ویڈیو کو دوستوں کو بھی شیئر کریں تو وقت تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فرینڈ اسی طرح اچھے اچھی ویڈیو میں آپ کے لئے بناتا رہوں گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی